ذرا اپنے گوگل کے ڈیچ بورڈ پہ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا انفرمیشن آپ کے بارے میں پڑھی گیا ہے اگر آپ بہت سمارٹ ہیں تو آپ اپنا پاسورڈ چیک کریں کہ کتنی بار آپ کا پاسورڈ کمپرومائز ہو چکا ہے کچھ ویب سائٹ پہ میرا ڈیٹا اس نے شکر ہویا کہ چار ویب سائٹ پہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ لیک ہو چکا ہوا ہے اسلام علیکم یقیناً آپ ورساپ کی نئی پالیسی کے وجہ سے پریشان ہوں گے تو اس میں تھوڑی سی کلیرنس آپ کے لئے لے کے آؤں آگے آپ کی مرضی آپ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو ورساپ کی پالیسی کے بارے میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں تو آپ نے کلک کیا یا آپ کو اس میں تشویش ہے تو بتاتا چلوں کہ ورساپ نے آٹھ فروری کا ٹائم دی ہے جو دوزار اکیس کی آٹھ فروری ہے اس میں اس تک اگر آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو آپ کو ورساپ کی سروس پرام کی جائے گی یا درویز آپ کی سروس بند کر دی جائے گی تو اب چلتے ہیں کہ اس میں ڈیٹیل لوگوں لوگوں نے پڑھی جب تو اس میں دیکھا کہ کیا کیا ڈیٹا اس میں کلیکٹ کر رہا ہے ورساپ اور ہمارا یہ بھی ڈیٹا کر رہا ہے ہمارا یہ بھی کر رہا ہے تو آپ آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ دوسری کمپنی کی جا کے پرائیسی پڑھیں پرائیسی پڑھیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اپنے گوگل کے ڈیچ بورڈ پر جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا انفرمیشن آپ کے بارے میں پڑھی ہی ہے یہاں پہ نہیں تو آپ فیس بک کی جا کیا کیا اس کے پاس پڑھی ہی ہے کہ اسی بارے میں میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کہ کیا ہونا چاہیے کیونکہ میں نے جب ویڈیوز دیکھیں کچھ میں نے میرے سامنے بھی آئی مجھے کچھ لوگوں نے پرائیوٹلی سینڈ کی تو وہاں پہ ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جی اب یہ کولیکٹ ہوگا جی یہ کولیکٹ ہوگا تو بھائی آپ ایسا کریں کہ اگر آپ بہت سمارٹ ہیں تو آپ اپنا پاسورڈ چیک کریں کہ کتنی بار آپ کا پاسورڈ کمپرومائز ہو چکا ہے میں نے جب گوگل کیا کمپرومائز پاسورڈ تو کمپرومائز پاسورڈ تو اس کو جو ہے نا ایک پہلا لنک تو گوگل کا ہے اس کے بعد دوسرا لنک تھا عواز کا لنک پہ جا کے میں نے جب اپنا ایمیل دے کے چیکیا تو میں حران ہوا کہ پچھلے مہینے مطلب دسمبر میں سوری پچھلے مہینے نہیں دسمبر 2020 میں ہی جو ہے نا کچھ ویب سائٹس پہ میرا ڈیٹا اس نے شکر رہا ہے کہ چار ویب سائٹس پہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ لیک ہو چکا ہوا ہے اس میں جب میں نے چیک کیا تو وہاں پہ ایک جی ایسا موسٹنگ تھی اس کے بعد ڈی سی ان لوکر کی تھی اس کے بعد ایک کینوا ڈاٹ کام تھی اس کے بعد ایک اور پتہ نہیں کیا ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ابھی تو بات یہ ہے کہ ایون کہ آپ کے پاسورڈ بھی سیف نہیں ہوتے میری آپ کو سجیشن ہے کہ آپ ایسی ویب سائٹس پہ پاسورڈ ایسے یوز کریں کہ اکر کمپرومائز ہو بھی جائیں یہ ہیک بھی ہو جائیں ویب سائٹس تو آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ اپنے بینک اکاؤنٹس یا اس طرح کی انفرمیشن پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن جو ایڈ رکھیں کیونکہ آپ کا موبائل فون جو اینا یہ ہے بھی ہو جائے گا تو آپ کا نمبر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اگر آپ پھر ایگریمنٹ سے پریشان ہے تو آپ دیکھئے جب بھی آپ فون ایکٹیو کرتے ہیں پہلے تو کچھ لوگوں نے کیا ہی نہیں ہوگا کبھی لیکن جب آپ فون ایکٹیو کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اس میں آپ کو جو ایگریمنٹ جو ایکسپٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں یہ ہی ہے ڈیٹا کولیکشن تو کمپنیز جو ہنا وہ ڈیٹا کولیکٹ کرتی ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہوں اگر آپ ڈیٹا کولیکشن کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو میری سیجیشن ہے کہ آپ صرف وہی چیز شیئر کریں سوشل میڈیا نیٹ پلیٹ فارم پر جو آپ کی کمپرومائز ہو بھی جائے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو اگر آپ اس ڈیٹا بریج کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرا مشروع ہے کہ آپ کم از کم پاسورڈ کو تو جو ہے نا وہ کمپرومائز نہ ہونے دیں اس کو آپ اپنے بینکس ویرا کے پاسورڈ جو ہیں ان کو آپ ٹو سٹپ ویریفکیشن کے ٹھو ویریفی کریں اول تو بینک تو جو ہیں وہ آٹومیٹکلی آگئے ہیں ٹو سٹپ ویریفکیشن پر گوگل کاؤنٹ کے بھی پاسورڈ آپ ایسا ہی کر لیں اور فیس بک بھی ایسا کر لیں تاکہ آپ کا کاؤنٹ ہیک نہ ہو سکے لیکن رہی بات ویب سائٹس کی تو ویب سائٹس جو ہے نا یہ اپنی پروٹیکشن خود کرتی ہیں اور ان کے ڈیٹا بریچ ہوتے رہتے ہیں ان کو اکثر ہیک کر لیتے ہیں اور اس کا ڈیٹا پھر وہ سیل کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر آپ کو مشورہ ہے کہ آپ اس سوچل میڈیا پلیٹ فارم پر صرف وہ ڈیٹا وہ چیز شیئر کریں جو آپ کی کمپرومائز ہو جائے آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے اور اگر کسی بھی دوسری اپلیکیشن پر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کی آپ سورس دیکھئے گا کہ اس کا ڈیویلپر کون ہے کہاں سے آئی ہے اور اس کی پلیسی کیا ہے اس میں اگر آلٹرنیٹ کی آپ بات کرتے ہو آلٹرنیٹیو اپلیکیشن کی تو اس میں ٹھریمہ نام کی ایک اپلیکیشن ہے سوزر لینڈ بیس جائی ہے اور اس کی یہ پیڈ اپلیکیشن ہے اس کے بارے میں میں نے جو پڑھا ہے یہ ایون کے گورنمنٹ کو بھی سیل نہیں کرتی ڈیٹا اگر سوری گورنمنٹ کو بھی شو نہیں کرتی ڈیٹا اگر کسی کیس کے سمسلے میں بھی رافتہ کیا جائے یہ آپ کو اینیمسلی جو ہے نا سروس فرام کرتی ہے تو اگر ان میں سے کسی بھی ویب سائٹ یا کسی پلیٹ فارم پہ آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور کیجئے آپ اس کے سیٹنگ میں جائیے اور اکاؤنٹ میں جائیے اس کے بعد اکاؤنٹ کا آپ کو مل جائے گا لیکن ایک چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ آپ کا جو بھی پریویس ڈیٹا ہے وہ آپ کے ریلیونٹ تو ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن جو آپ نے کسی گروپ میں یا کسی پبلیکلی کہیں پہ شیئر کیا ہوا ہے تو وہ اگر کسی کو ڈیلیور ہو چکا ہے جیسا کہ ورڈ سائپ کے کوئی میسیج تو وہ آپ کے ڈیلیٹ نہیں ہو گیا اگر کسی کے پاس ڈیلیور ہو چکے ہیں تو وہ اس کے پاس پہنچ گیا ہے اس اس کے بعد آپ کے جانا آپ کے مطلب ڈیٹا سے وہ اس کا تعلق ختم ہو گیا آپ کا اپنا ڈیٹا جو ہیں وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا جو آپ کے اپنے پاس پڑا ہوا ہے یا آپ کا بھی جو ڈیلیور ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اسی طرح فیس بک کا ہے جو بھی آپ نے فیس بک اگر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا ہے تو اس کے بھی ٹرم پڑھ لیے گا اور گوگل کا اسی طرح لیکن گوگل تو بہت بہت زیادہ کولیکٹ کر رہا ہے نا ڈیٹا جو ہم نے پہلے نوٹ کیا ہے کہ اس میں تو آپ کو وہ بھی ملے گا جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی تو مجھے اگر فالو کرنا چاہ رہے ہیں تو پاک فونس کے نام سے سچ کر لیجئے گا پی اے کے ایف او انی ایس اسی نام سے جو ہے یوٹیوب چینل ہے اسی نام سے فیس بک پیج ہے اسی نام سے پاک فونس ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹ ہے تو امید ہے کہ یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کمنٹ کے تھو اگر یہ پیج اور یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ کے تھو بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اس میں کوئی چیز اگر میں بھول گیا ہوں تو اس کے لیے سوری لیکن میں نے کوشش کی کہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ انفرمیشن دے دی جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انفرمیشن آپ کے کسی دوست رشتہ دار کے کام آ سکتی ہے تو آپ پلیز اس کو شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ